بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آسف انورٹر رپیرنگ ورکشاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کورین ویلڈنگ مشین ہے اشیا 230 230 امپیر کا ویلڈنگ مشین ہے جی اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے تو یہ مشین ہے جی آئی جی بی ٹی بیس ٹکنالوجی اس میں چار آئی جی بی ٹی لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی وارٹ کے آئی جی بی ٹی لگے ہوئے ہیں یہ اوٹ پوٹ ریکٹی فائر ہیں آگے ٹرس فارمر ہے اور یہ کیپیسٹر لو وولٹیز ٹرس فارمر اور یہ اس کا کنٹرول کارڈ ہے تو اس کے کنٹرول کارڈ کے اندر مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا سلوشن ہے تو یہ دیکھیں جی آئی اس کا جو کنٹرول کارڈ ہے اس کو ہم نے کھولا ہے چیک کیے تو اس کا جو لوپ علا پات ہے یہ بیسکلی یہاں سے ہمارے کنٹرول والٹیز نکالتا ہے ٹونٹی کلویٹس کی فیکنسی نکالتا ہے پیر کے ساتھ ایک پیر ادھر سے نکلتا ہے ایک آئی جی بی ٹی کے لیے دوسرا ادھر سے نکلتا ہے اور تیسرا اور چوتھا ٹھیک ہے جی یہ موسفیٹ اس کو سوچنگ کرواتی ہیں چاپر کو اور چاپر آگے آؤٹ پٹ نکالتا ہے تو یہ ہماری پروگرامنگ آئی سی ہے اور یہ والی آئی سی ہماری گیٹ آؤٹ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا ریگولیٹر ہے جی فیفٹین مولڈ کا اور باقی اس کے جو کنیکشن لگتے ہیں یہاں پہ تھرمل سوچ لگتا ہے اور ادھر لوپ کا کنیکشن لگتا ہے تو یہ لوپ والے رستے میں یہ دیکھ لیں ہمارا 1K کا ایک ریزیسٹر ہے اور یہ 2.2K کا ریزیسٹر ہے یہ 1K والا بھی جلگ ہوا تھا اور 2.2K کا بھی جلگ ہوا تھا یہ دیکھ لیں ہم نے باہر نکال دی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا ہے یہ بالکل جو انا وہ بلاسٹ ہو چکے تھے ان کی جو انا ویلیو ایڈنٹیفکیشن نہیں ہو رہی تھی تو اس کی ہم نے ریسرچ کی اسٹیڈی کی ہے تو ہمیں جو انا وہ اس کی جو انا ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہے تو ہمیں جو انا اس کی ویلیو جب مل گئی ہے تو پھر ہم نے اس کو انسٹال کر دیا ہے 1K کا ہم نے ادھر لگا دیا ہے اور 2.2 کا ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا تو اس کر کے ہم نے دو ریزیسٹر 1K کے سیریز میں لگا کے 2K کی ویلیو منٹین کرتے ہوئے یہ لوپ والے پاتھ میں اس کو لگا دیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ لوپ کا کنیکشن لگتا ہے جو کہ ایک ڈریکٹ ڈائیوڈ کی اوپر آ رہا ہے اور یہ بیک سائیڈ پہ اس کا ڈائیوڈ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ 2.2 کے کے ریزیسٹر کے ساتھ لگتا ہے اور یہ آپٹو کپلر ہے آپٹو کپلر کی جو انپوٹ ہے انپوٹ کے اوپر یہ 1K کا ریزیسٹر لگا ہوا ہے تو آپٹو کپلر کا فنکشن جی ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر یہاں پہ ایک لگی ہوتی ہے جو یہ در سے 5V ٹریول کرتے ہیں تو اپلائی ہوتے ہیں 5V تو اس کے اندر جو کرنٹ ٹریول کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک ٹرانسٹر ہے جو کہ کنڈیکشن کرتے ہیں اور اس کنڈیکشن کی وجہ سے آگے کرنٹ فلو کرتے ہیں تو یہ پاتھ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی اس کی جو فالٹ والی ایک انڈکیشن ہے لیڈی وہ یہاں سے مسنگ ہے وہ ہمیں اس کے اندر انسٹال کریں گے یہ والی اور فائنلی اس کو جو ہے نام یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کو اپلائی کریں گے والٹیز 20V کریں گے اور اس کے بعد اس کا فنکشنل چیک دیں گے ہم تو فائنلی اس کارڈ کو ہم ٹیسٹ کر کے اوکے کر کے یہاں پہ اس گلنگ مشین کے انسٹال کریں گے اور اس کے بعد اس کا فنکشنل چیک کریں گے پلانٹ کا کمپلیٹ جو ہے نا مشین کی ٹیسٹنگ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دیکھ لیں دوستو اس کی رپیرنگ ہم نے کر دیا ہے اس کا ہم فنکشنل چیک کریں گے ابھی اس کو پاور دیں گے اور میٹر کے اوپر اس کے اوٹ پٹ آپ کو جو ہم چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے پاور آن کر دیا ہے اور اس کے انڈکیٹر گلو کر رہے ہیں دیکھ لیں یہ والا جو انڈکیٹر ہے یہ گلڈنگ کا انڈکیٹر ہے یہ پاور آن کا ہے یہ فالٹ کا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فالٹ والے انڈکیٹر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیں فالٹ کا انڈکیٹر آن ہے فالٹ کا انڈکیٹر اس لئے آن ہے کہ یہ ایسی مارا کام نہیں کر رہا یہ والا ایسی مارا کام نہیں کر رہا اس کا جو درمیان والا پات ہے تھرمل سوچ کے ٹھو جو پات اس کو ملتا ہے وہ اوپن ہے تو ابھی اس کو ہم نے دیکھیں شاٹ کر دیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہمارا کارڈ آؤٹ پٹ نکالے گا جو کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں دیکھیں جی میٹر کو ہم نے جانا فرقنسی کے اوپر سیٹ کر دیا ہے اور اس کی آؤٹپوٹ آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں یہ دیکھ لیں میٹر کے اوپر نائنٹین کلوارڈز آئے پراکنسی آئے پراکنسی آئے پراکنسی آئے پراکنسی آئے پراکنسی ٹھیک ہے ارائیک دوسری آجیبٹی کی net کےاتی'd 1993 نینٹی کلوائٹ انیس اشاریہ چھین کلوائٹس ا اس مقال cooking soort ہلپ کوہ لیتیے ٹھیک ہے جی بھی چکے اور مناilotے دکار واڈ Britt massacre کرنے چاہے آنوση جی دکھیں گے یہ بھی اولیبل ہوتکی ہے اور کارڈ بھانا بھی ریڈی ہوتک ہے اس کارڈ کو ہم انسٹال کریں گے ورلنگ مشین کے اندر یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ اس کو انسٹال کریں گے اس کے کنیکشن لگائیں گے اور نیچے جو ہے وہ ایجی بیٹی کی پاور کنیکٹ کریں گے فائنلی پھر آپ کو اس کے ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل شیئر کریں گے اس میں بریج ریکٹی فیر اخراب ہے اور بریج ریکٹی فیر ریپلیس کرنے کے بعد اس کو ابھی ہم نے بائی پاس کیا ہوا ہوا ہے تو خالی جو ایس ٹرس فارمر کو پاور مل رہی ہے ٹو 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 ٹانی نکال کے یہاں کارڈ کو اپلائی کر رہے ہیں تو صرف کارڈ کا ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا اور اس کا کارڈ انسٹالشن کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھ لیں اس کا بریج ریکٹی فیر جو شارٹ تھا ہے نکال دی ہے بھئر اور اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے اس کی جو ٹیسٹنگ ہے صحیح والے کی اور صاحب والے کی تو یہ دیکھیں میٹر کو ہم نے ڈیوڈ فنکشن کی اوپر رکھ دی ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں چار ڈیوڈ لگے ہوتے ہیں ایک ڈیوڈ ادھر ہے یہ ٹھیک ہے ڈیوڈ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس کو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ زیرو زیرو بتا رہا ہے یعنی کہ ایک ڈیوڈ اس کا خراب ہونے کی وجہ سے یہ پورا نکارہ ہو چکا ہے اب یہ سیول آپ کو ہم چیک کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دوسری سائٹ چیک کر لیں یہ چیک کر لیں اور یہ چیک کر لیں یہ چاروں سائٹیں ہوگی ہیں اس کو ہم اپلائی کریں گے ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ یہاں پہ اپلائی کریں گے اور اس کی اوٹ پوٹ نکلے گی ادھر سے اور ادھر سے ٹھیک ہے جی ایک سائٹ سے پوزیٹیو اور دوسری سائٹ سے نیگٹیو ابھی اس سروسیبل کو صحیح والے کو ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے اور اس کی تنیکشن لگائیں گے اور پھر پلانٹ کی ٹیسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو یہ دیکھ لیں انسٹالیشن ہم نے کر دیا ہے ریکٹی فائر کی بریج ریکٹی فائر لگا دیا ہے باقی یہ جو کارڈ ہے کارڈ کو بھی ہم نے صحیح طرح سے اپنے وہ فکس کر دیا ہے اور سارے کنیکشن اس کے لگا دیئے ہیں یہ دیکھ لیں جتنے بھی اس کے ٹرمین ڈالیں وہ سارے کنیکٹیڈ ہو گئے ہیں اور اب اس کو ہم پاوران کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریں گے یہ سیریز کی اوپر انڈکیشن دے رہا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے چیک کرتے ہیں کس کے اندر کیا مسائل رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ انڈکیشن دے رہا ہے تو یہ دوستو اصل میں یہ جو دو تارے ہیں یہ آپ اس میں ٹچ کر رہی تھیں جس کی وجہ سے ہمارا سیریز کا لیمپ آن ہو رہا تھا تو ابھی وہ ہم نے جو نا سیپرٹ کر دی ہیں ابھی اس کو ہم جو نا آن کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں پاوران کریں یہ دیکھیں جی پاوران کر دیا ہم نے اس کے انڈکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انڈکیٹر آن ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی آؤٹپوٹ اس کی آویلیبل ہو چکی ہے سکسٹی سیون وولٹ ٹھیک ہے جی اور یقین ہے جو نا یہ ویلڈنگ کرے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کاڈ جو نا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے تمام کنیکشن گریپس جتنے بھی ہیں وہ چیزیں ہم نے لگا دی ہیں اور باقی دیکھ لیں نیچے اس کے باقی چیزیں جو نا وہ جنون کنڈیشن میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں ابھی اس کی پاور آن کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ ہم شیئر کریں گے تو دیکھتے ہیں اس کی ویلڈنگ کیسی ہے اور کیا یہ اوٹپوٹ کیسی دے رہے ہیں کام کیسا کر رہے ہیں تو یہ ویلڈنگ اس کی ملادک پی جی ہے جی موسیقی یہ دیکھنے کی آپ نے پرفارمنس دیکھ کر لیا اس کی بہت افضلت پرفارمنس ہو گئی ہے اور نان سٹاپ قسم کا رات پلا رہا رہا ہے بہت اچھی پرفارمنس ہو گئی ہے تو آپ کو بھی اگر ایسی پرفارمنس چاہیے تو کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو سکرین کے اوپر نمبر ویزیبل ہے پرپیرنگ کے حالے سے اگر کوئی بھی آپ کو ایشوز آرہے ہیں تو آپ فری آف کارسٹ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ ویڈیو دیکھنے